میں علی آفتاب صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں ابھی ایک بڑی عجیب سی سیچویشن بن گئی ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا پی جے میر صاحب نے کہا کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں پھر جب الیکشنز ہو جاتے ہیں پھر وہی آپس سے ملاقاتیں کرنے لگتے ہیں اور ساتھ بیٹھنے کی باتیں ہونے لگتی ہیں اب جو سیچویشن ہیں اس میں تو پی ٹی آئی کو بھی کسی نے کسی کے ساتھ ملنا پڑے گا اگر گورنمنٹ وہ لوگ آزاد امیدوار بناتے ہیں تو یہاں تو ان کو بھی اپنے نظریہ کی نفی کرنا پڑے گی وہ تو کہتے تھے یہ لوگ ہی نہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے کہ جو ان کے چیئرمن ہیں پی ٹی آئی کے وہ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے اور ظاہر ہے نمبرز اب جو ہمارے سامنے آئے ہیں اب یہ تو ایک الہدہ ایشو ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ان کے نمبرز زیاد ہیں لیکن وہ تو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ جب ایک تفہ معاملہ ٹرائی بیونلز وغیرہ میں چلا جائے تو وہ کوئی بہت جلدی اس کے عمومن فیصلے آتے نہیں ہوتے تو اب فیلحال تو اگر حکومت بنانی ہے تو کسی کے ساتھ بیٹھنے ہی پڑے گا ویسے تو خیر وہی بات ہم بڑے عرصہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں خاص طور پر میرا یہ خیال تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے حکومت بنانی ہے اس کے آگے بہت بڑے چیلنجز ہیں اور یہ جو اس وقت پی ٹی آئے نے سیٹیں لی ہیں یہ شاید ابھی فوری طور پر تو کام نہ آسکیں لیکن وہ چاہے سو ہیں یا نوے ہیں یا ستر ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہو جائیں گی آج سے دو سال کے بعد کیونکہ آج سے دو سال کے بعد کچھ ہم لینڈسکیپ میں تبدیلیاں دیکھیں گے اس کے بعد ہم ریاست کا جو نظریہ ہے وہ شاید چینج ہوتا دیکھیں اس کے بعد پھر ہم ماضی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی دیکھ چکے ہیں الیکشنز بھی دوبارہ ہو سکتے ہیں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح یہ جو اب بات یہ ہے کہ جس طرح سے شو سٹرنگ سے لٹکی ہوئی یہ ایک اگر ہم یہ مان لیں ابھی عزیوم کر لیں کہ ایک پی ڈی ایم ٹو ٹائپ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو وہ جس طرح سے شو سٹرنگ سے لٹکی ہوگی کہ آپ کا جو مطلب حلقہ 130 ہے وہ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھل سکتا ہے اور اگین وہی بات چاہے وہ کھلنے کے بعد ری کاؤنٹنگ کے بعد پتا لگے کہ ریزلٹ بلکل ٹھیک تھا لیکن بہرحال یہ ایک خدشہ ہمیشہ رہنا ایسی صورت میں جب ایک گورنمنٹ قائم ہوگی تو آپ دیکھیں اس وقت ڈالرز کہاں سے آئیں گے یہ بھی دوسرا سوال ہے اس وقت پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس بھی سرکار نے آنا تھا اس نے سب سے پہلے سرکار کا سائز چھوٹا کرنا تھا ریاست کا سائز چھوٹا کرنا تھا ہم اب اتنی منسٹریز افورڈ نہیں کر سکتے ہم اتنے ایسے پی ایم افورڈ نہیں کر سکتے ہم اپنے محکموں اداروں کے اندر ہمیں ہر جگہ پہ کٹس لگانے کی ضرورت ہے لیکن ایسی جو گورنمنٹ ہوگی وہ کیسے یہ فیصلے کریں گے کیسے فیصلے کرے گی چیلنجز بے شمار ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے